تیوی سہولیات کی فراہمی کی طرف اہم قدم ہائی کورٹ ملتان بنچ کا بڑا فیصلہ نشدہ ہسپتال سے آرکھوپیڈک نیرو سرجری ووڈز ختم کرنے کا اقدام کلدن قرار جسٹس تارک سلیم شیخ نے دپارٹمنٹس قائم رکھنے کا حکم دیا شہرے کی درخواست پر فیصلہ سنایا گیا دریائے سن میں درمیان درجے کا سیلا کندیا کے علاقوں کے لیے خطرے کی گھنٹی چشمہ بیراج میں پانی کی سطح چھ سو اکتالیس پٹ ہو گئی پانی کی آمد چار لاکھ اخراج تین لاکھ نواسی ہزار کیوسک ریکارڈ تمام سپیل ویز کھول دیے گئے تونسہ بیراج پر پانی کی آمد چار لاکھ کیوسک ریکارڈ بارش نے انتظامیہ کے دعوے کا پول کھول دیا رحیمیہ خان کی سرکوں سے نکاسی آپ ممکن نہ بنائے جا سکی شہراہوں بازاروں میں بارش کا پانی تعلق کے شکل اقتیار کر گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا لئیہ کے نشبی علاقوں میں بھی بارش کا پانی تحال جمع ایک نہیں دو نہیں پورے نا روز سے بجلی بن سبزی منڈی بہاولپور کو بجلی سپلائر کرنے والے ٹرانسفورمرز خراب تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر پانی کی شدید قلط دو روز میں بجلی بہال کرنے کا اندیا تحال زلہ کمیٹیوں پر چریمین کا اعلان نہ ہو سکا زلہ ملتان کی پچاس سے زائد سرکاری کمیٹیاں تائیناتیوں کے منتظر ایم ڈی اے واسا ویس منجمنٹ ماکیت کمیٹی پی ایچ اے تحال خالی سہولیات کی پراہمی متاثر جنوبی پنزوک میں سبزیاں اور تھل عوام کی پوہن سے دور ملتان میں ادرک سات سو لیسن چار سو ساٹ اور ٹماٹر ایک سو ساٹ روپے کلو مقلیف ایکسام کیاں باندوے سے تین سو روپے کلو دسیا گگو منڈی گھڑا موڑ میں بھی قیمتی آؤٹ اوپ کنٹرول ریڈی وازار بھی عوام کو ریلی فراہم کرنے میں ناکام ملتان میں پھل اور سبزیاں سرکاری ریٹس سے بھی مہنگی انتظامیہ کے طرف سے جاری کردہ ریٹ لسٹ بھی دسیاب نہیں عوام کا شکوہ پنزاہ فوڈ اتھارٹی سہہ دشمن اناثر کے خلاف انیکشن مزفرگر میں تین ہزار چار سو اسی لٹر ملاوٹی دودھ زائع کر دیا گیا سرگودھا میں ایک ہفتے کے دوران نو سو لٹر دودھ طلب ملاوٹ مافیا کو مجموعی طور پر تین لاکھ چھتیس ہزار روپے جرمانہ بجلی چوروں کو بلوں سے نکال کر کچھ لیں گے سپتمبر سے امیپکو ریجن میں بجلی چوروں کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں جاری ایک روز میں مزید ایک سو گیارہ بجلی چور دھڑ لیے گا ہے نادہ ہندگان سے تین کروڑ نوے لاکھ روپے وصور بہاڑی میں سرکاری دکانوں کی نیلامی انتظامیاں اور تاجر آمنے سامنے خود دکانے تعمیر کی انتظامیاں نے نیلامی کی تلوان لٹکا دی ہے مطالبات نہ مانے گئے تو پنزاہ بھر میں ہر تال کر دیں گے صدر انجمن تاجران ارشاد حسین بھٹی کا مظاہرین سے خطاب تنخواہ نہیں ملی نوبت پاکو تنعاف پہنچی دکانداروں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ایم سی ڈی جی خان کے ملازمین سراپ احتجاج اتوار کی چھٹی دی جائے سکیلز بھی بڑھائے جائیں اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپی رحیمیہ خان میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیا پارہ گھنٹے تک پہنچ گیا کاروباری زندگی معاطل دکاندار اور شہری پریشان متعلقہ حکام سے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی اپی حکومت کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے زلیش صدر کسان اتحاد خانمال فیصل جھیڈا کی پریس کانفرنس بولے کسان لاکھوں کے بجلی بل ادا نہیں کر سکتا جماعتی اسلامی کے دھڑنے میں شمولیت کی بھی دھمکی سکول ٹھیکے پر دینے کے بعد بھی مسائل پر قابو نہ پایا جا سکا پانچ ہزار اٹھ سو تریسٹھ سکولوں کے ہیڈ ٹیچرز کا الاؤنس بند سربراہان کو مہانہ پانچ سو روپے اضافی الاؤنس دیا جاتا تھا میک میں خزانہ پانچ ہزار نے نوٹس پھجوا دیا نیلامی سے گاڑیاں خریدنے والوں کے لیے نئے مشکل آن لائن تصدیق تک گاڑیوں کے ریجسٹریشن روک دی گئی مینول تصدیق کے بعد کاغذات کے غلط اس اعمال کا انکشاف ہوا ہے میک میں اکسائز کی طرف سے مراصلہ جاری کسٹم انفورسمنٹ ملتان کے زیر احتمال تقریب تحویر میں لیا گیا کروڑوں روپے کا سامان نظر آتش موبال فانز لیپ ٹاپس پوڈ آئیٹمز اور شراب جلائے گئیں تقریب میں کسٹم ڈپارٹمنٹ کے افسران نے شرکت کی دیرہ غزی خان میں ڈسٹرک آورسیز پاکستانیز کمیٹی کا اجلاس لپٹی کمیشنر شاہ سمالک نے شکایات سنی متعلقہ اداروں سے ریپورٹ طلب جانمال کے حفاظت اولین ترجی ہے تی سی کے گفتگو سی پیو ملتان کا پولیس خدمت مرکز اور ڈرائیونگ سکول کا دورہ تعمیروں مرمت کے کاموں کا جائزہ ہدایات بھی دی چیف ٹرافک آفیسر کی بریفنگ کام بروقت مکمل کرنے کے احکامہ ڈپٹی کمیشنر راجنپور کے حکم پر سوشل ویلفیر کا احسین اقدام جانپور میں ساف پانی کی فراہمی کے لیے دو فیلٹریشن پلانٹ کا افتتہ یونین کاؤنسل محمد علیپور اور کورٹ جانو کے مکین مصفید ہوں گے دوسری طرف موڈل بازار میں فری ہوم دیلیبری کا بھی افتتہ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش گئی اقدامات حرکت میں آگیا میک میں لائف سٹوک ملتان نو فلٹ سیکٹرز میں مویشیوں کی ویکسینیشن مکمل اٹھائیس یونین کاؤنسلز میں ویکسینیشن کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گا ہے بارش کے بعد جنوبی پنساک میں موسم خوشکوار ملتان رحیمیہ خان میں مطلع جزوی طور پر ابارالود محاولپور اور گردو نواب میں حبس کی واپسی میک میں موسمیات کی طرف سے آج بارش کی پیش گئی